اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹی ایف ٹیکنیکل سلوشنز تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو سافٹوئر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آرڈین پہ سیمسونگ فون کو فلیش کرنا سیکھیں گے آرڈین ایک مینویل سافٹوئر تھا جس کے بارے میں میں آپ کو مکمل انفارمیشن مکمل آگاہی فرام کر چکا ہوں اب یہاں پہ ہم آرڈین کو اوپن کریں گے اور یہ دیکھیں گے ہم اپنے سیمسونگ فون کو کیسے فلیش کر سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری نئے تمام آنے والے ویورز سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کا وڈن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو ویورز یہاں پہ آپ کو فلیشنگ کے لیے سب سے پہلے تو فلیش فائل چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فلیش فائل آپ کو سیم موبائل سے بڑی ایزیلی مل جائے گی اور اس پہ مکمل ویڈیو اس لنک کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ ہے آپ وہاں سے سیم موبائل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور فائل کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ بھی آپ ایزیلی وہاں پہ دیکھ سکیں گے اب میرے پاس یہاں پہ جس فون کو میں نے فلیش کرنا ہے اس کی فلیش فائل میرے پاس موجود ہے تو میرے پاس جو سیمسونگ کا فون ہے وہ ہے اس سکس جی نائن ٹونٹی کے اس کا موڈل نمبر ہے اور اب یہاں پہ ہم اس کو فلیش کرنا سیکھیں گے تو ویورز یہ ہمارے پاس پڑا ہوئے آرڈن رار فارم میں ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں تو اب ویورز یہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ونڈو کیا تھی کیسے کام کرتی ہے یا یہ آرڈن ہے کیا اور کیا کیا کام کرتا ہے یہ سب میں اپنی پہلی والی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے آرڈن کی ہماری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو رائٹ سائیڈ ٹاپ پہ آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا اس پہ پریس کریں پہلے آرڈن دیکھ لیں کیا ہے اور پھر یہاں سے آگے کانٹینیو کریں تو اب سب سے پہلے ہمیں فلیش فائل چاہیے جو کہ میرے پاس ایک رینڈم ڈاؤنلوڈ ہوئی پڑی ہوئی ہے جس فون کو میں نے فلیش کرنا ہے اس کی تو اب سب سے پہلے اس پہ جائیں گے اس کو میں منیمائز کرتا ہوں یہاں سے تو ویورز یہ ہمارے پاس رار فائل میں ایک فلیش فائل پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے انزب کیا اور ہمارے پاس ایکسٹیکٹ ہو کے یہ فلیش فائل نکلی اب میں نے آپ کو کہا تھا اگر ایک فائل نکلے تو آپ اپی میں پٹ کریں گے اور اگر چار نکلیں تو اپی سی پی سی اے سی اور بی ال میں پٹ کریں گے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ایک فائل ہے اور اگر آپ اس کی ایکسٹینشن دیکھیں تو ایم ڈی فائف اگر آپ کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک پروپرٹیز اور یہاں پہ اب آپ کو دیکھیں تار ڈاٹ ایم ڈی نظر آرہا ہوگا تو یہ ہے سیم سونگ کی فلیش فائل کے ایکسٹینشن تو اب ہم چلیں گے اس فائل کو پٹ کریں گے آرڈن کے اندر تو آرڈن اوپن کیا اے پی پہ سلیکٹ کیا اور یہاں پہ اب ہمارے پاس جہاں فائل ہے ہم اس کو وہ لوکیشن دے دیں گے تو ویورز یہ تھی ہمارے پاس فائل اب زپ فائل یا رار فائل دیکھیں اس میں سے غائب ہے بیسیکل اس کی ایکسٹینشن میچ نہیں کرتی یہاں پہ آرڈن کے ساتھ اب ہم اس کو یا تو ڈبل کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ یا پھر سنگل کلک کر کے اوپن کلک کریں گے اب یہ کہہ رہا ہے پلیز ویٹ یعنی کہ فائل لوڈ ہو رہی ہے وہ فائل لوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ پٹ ہو جائے گی تو ویورز یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس فائل پٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنا فون یہاں پہ اٹیچ کریں گے سیم سونگ کا ان ڈاؤنلوڈ موڈ یہ یاد رکھنا ہے آپ اپنا فون جو سیم سونگ کا آرڈن کے ساتھ لگائیں گے فلیشنگ کے لیے وہ ڈاؤنلوڈ موڈ میں لگے گا تو ڈاؤنلوڈ موڈ میں کیسے جاتا ہے ہمارے پاس یہ فون آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا یہ S6 ہے تو اس میں ہوم بٹن ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے یہ ڈاؤنلوڈ موڈ میں ہم نے لے کے جانا ہے تو ڈاؤنلوڈ موڈ میں لے کے جانے کے لیے ہم اپنے فون کی سب سے پہلے پاور آف کریں گے ہم اپنے فون کو پاور آف کریں گے پاور آف کرنے کے بعد پاور بٹن والیوم ڈاؤن بٹن اور ہوم بٹن ایک ساتھ پریس کر دیں گے جب آپ یہ تینوں بٹن ایک ساتھ پریس کریں گے اٹا ٹائم تو ایک ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی گرین کلر کی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ اب آپ نے ڈاؤنلوڈ موڈ پہ جانا ہے یا اس ونڈو کو ایکزٹ کرنا ہے اگر ڈاؤنلوڈ موڈ میں جانا ہے کانٹینیو رہنا ہے تو والیوم اپ پریس کریں گے تو اب میں یہاں پہ اپ پریس کروں گا اور اب آپ یہاں پہ فون اٹیچ کر دیں گے یہ یاد رکھئے گا جب بھی فلیشنگ کریں گے تو سیمسونگ کا فون آپ کی ڈونگل کے ساتھ یا آپ کے ٹول جسے آپ آرڈن کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ ڈاؤنلوڈ موڈ پہ اٹیچ ہوگا اب یہاں پہ ویور دیکھیں ہمارے پاس یہ میسیج بھی پاپ اپ ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آئی ڈی کمپورٹ میں جس کمپورٹ کے ساتھ میرا فون اٹیچ ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو اب مجھے یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ میرا فون یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں وائٹ وینڈو میں بھی آپ کو ایڈیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ اب آپ کا فون یہاں پہ اٹیچ ہو چکا ہے اب آپ آپشن پہ آجیں اور جو آپشن آپ کو ریکوائیڈ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپشن کیا کیا کام کرتا ہے تو جس لحاظ سے آپ کو آپشن چاہیے اس لحاظ سے آپ اس کو انچیک یا چیک کر لیں گے تو اب میں یہاں پہ ان کو دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس پہ ریٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں اور اب میں یہاں پہ لاغز پہ آکے میں بیسیکلی ٹک رکھتا ہوں تو ایک آٹو ریبوٹ پہ اور ایک فیکٹری ریسیٹ ٹائم پہ تو اب یہاں پہ میں لاغز پہ آوں گا اور اب میں کیا کر دوں گا یہاں سے اپنی وینڈو کو سٹارٹ کر دوں گا جب میں سٹارٹ کے بڈن پہ پریس کروں گا تو بیسیکلی یہ جو باکس آپ کے پاس جو فائل یہ رائٹ کر رہا ہوگا اس وقت اس کا نام آئے گا اور نیچے جو ہے یہ چھوٹا باکس یہاں پہ یہ گرین کلر کی بار یہاں پہ چل پڑے گی اور اس وائٹ وینڈو میں آپ کو پروسیس نظر آئے گا جو ہو رہا ہے یعنی کہ فائل جو رائٹ ہو رہی ہے وہ نظر آئے گی اب میں سٹارٹ پہ پریس کرتا ہوں اور فون پہ بیسی کے ساتھ آپ کے پاس ایک بار چلنا شروع ہو جائے گی تو اب میں سٹارٹ پہ پریس کروں گا یہاں پہ اور جوں ہی سٹارٹ پہ پریس کیا یہاں پہ بیور آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو فائلیں وہ رائٹ کر رہے ہیں اس کا نام بقائدہ یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں گرین کلر کی بار آپ کے پاس چل پڑی ہے یہ سسٹم کی فائل ہے یہ کافی بڑی ہوگی ٹھیک ہے کافی ہیوی فائل ہوگی تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے میں یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم یہاں پہ زیادہ نہ ہو بسیکلی آپ کا مقصد ہے یہاں پہ یہ دیکھنا کہ فلیشنگ کیسے کرتے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ ایزیلی یا بڑی آسانی سے وہ دیکھ چکے ہیں تو یورز اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو فائل ہے وہ آخری ملاحل میں ہے تو یورز اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فائل اگر آپ اس کی یہاں پہ آپ ڈیٹ دیکھیں تو وہ پاس ہو چکی ہے اور فون ہمارے پاس دوبارہ آن ہو جائے گا اس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا فلیشنگ سے کیونکہ آپ نے فیکٹری سیٹ پہ کلک رکھا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا فون آٹومیٹیکلی آن ہو جائے گا تو یہ تھا ویورز ہمارے پاس آرڈنگ میں فون کو فلیش کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہمارا پروسیس پاس ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو فائل ہیں اس نے اس پہ رائٹ کروائی ہیں اور ٹائم کتنا کنزیوم کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار منٹ چونتیس سیکنڈ اور اب ہمارا فون یہاں پہ آپشن پہ ہم نے ریبورٹ پہ کلک رکھا تھا تو ہمارا فون آٹومیٹیکلی آن ہو گیا ہے اور آن ہونے کے بعد وہ اسی طرح ٹائمزرین کنڈیشن ہم سے پوچھے گا جس طرح نیا فون ہم سے پوچھتا ہے اور ساری سیٹنگ کرنے کے بعد وہ پھر اپنی ہوم ونڈو پہ آ جائے گا اور اس کے علاوہ فیکٹری ریسیٹ کیا تھا تو اس میں سے ڈیٹا بھی ہے جو ہے وہ سب ریموو ہو چکا ہے تو ویورز ایسے آپ بڑی آسانی سے اپنے فون کو آرڈن پہ فلیش کر سکتے ہیں ایزی لی تو اگر فلیشنگ کے مطلق کوئی بھی سوال ہو آرڈن میں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو تھی آرڈن پہ فون کو فلیش کرنے کی جو کہ یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ یا کسی نئی ٹول کے ساتھ یا پریکٹیکلی کام کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں خدا حافظ